اَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کروں حافظ و بیر جب بھی قرآن پڑھتے ہیں میرے اپنے جسم کے راہوں پر کھڑے ہو جائے مجھے عمر بھر ہے ایک ہی جو ہے چیز کی تمنا رہی کہ کاش میں حافظ قرآن بھی ہوتا بہت کوشش کے باوجود میرے والدہ نے مجھے حفظ نہیں کرنے لیا خدا نے مجھ پہ بڑی چیزیں کھولی ہیں اور مجھے اللہ نے بہت کچھ انائت کیا لیکن قرآن کا حفظ جو ہے نا یہ میرے سے نہیں ہو سکا تو جب بھی حافظ مترنم آباد سے قرآن میں جید پڑتا ہے مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرے کلب پر قرآن نازل ہو رہا کیونکہ میں اس کی ایک ایک معنی کو سمجھتا ہوں ایک ایک لفظ کو سمجھتا ہوں اور اس لفظ کی حقیقتوں کو مجھے مجھ پر اللہ نے بہت کولا ہے تمنا اپنی دل میں ہے شاید مرنے سے پہلے مجھے یہ حاصل ہو جائے آپ لوگ حج پر جائیں تو اللہ سے دعا کریں یہ ایک واحد نعمت ہے جو ابھی تک مجھے نہیں ملے تو اللہ مجھے بھی یہ نعمت اطاف فرمائے آپ کی اولادوں کو یہ نعمت اطاف فرمائے سکول کالیج میں نے پی ایش ڈی تک مدسر صاحب مجھے جانتے ہیں میں نے دیکھ رکھی ہیں ساری میں سائنس ٹوڈنٹس میں شمار تھا میرا لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں اپنے بچوں کو سکول بھیجنے سے پہلے حفظ قرآن ضرور قرآن دیں یہ اسلام کا وہ نصاب ہے جس کے گردہ گردہ ساری زندگی گھومتی ہے یہ وہ کتاب ہے کہ اس کتاب کے بغیر انسان کا گزارہ نہیں ہے کہیں چلے جائیں اس کے بغیر آدمی کی اقباس کچھ نہیں ہے اس کے لئے برکیف اللہ ان کو مزید ترقی آتا فرمائے مجھے ان کو دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے یہ وہی حافظ ہے جس کو خدا کہہ گا پڑھتا جا اور جندت کی سیڑھیاں چڑھتا جا تو اللہ تعالیٰ ان سب کا قبول فرمائے ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سا ٹکڑا پڑا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ یہ جو گھر بنا رہا ہوں اس کے بہت سے چیزیں بیان دوں اس کے اندر لیکن جو مقصود جو ٹکڑا اس کے مندر سے پڑا اب میں نے نماز کے قیام کا اور بھی ایک کہا کہ ایسا گھر چاہتا ہوں بنا دینا ایسا گھر بنا رہا ہوں ایسا گھر بنا رہا ہوں کہ جس کی جانب دل کھچتے ہوئے چلے آئے فجال بنا دے اس گھر کو افعیدہ دل سارے کے سارے تحویل اس کی طرف کو ہوا کریں ان کا شوق اس کی طرف کو ہو ان کا ذوق ہو وہ اس جانب بے اختیار بھڑتے اور لپکتے ہوئے چلے آئیں ایسا گھر بنانے میں جا رہا ہوں اس میں یہ خوبی پیدا کرتے کیسی نمارت کعبہ ہے کہ جو کسی لحاظ سے بھی آپ کو انجینرنگ کا کوئی عالی نمونہ لگتی نہیں پر نگاہ وہاں سے تھکتی نہیں ایسا عجیب ہے کہ بلکل سادہ گھر اور نگاہ ایسی کہ وہاں ٹکی رہتی ہے کہیں اور بھٹکتی نہیں ہے ایسی چیز ہے تو یہ اللہ رب العزت نے جو آپ کو سعادت عطا فرمائی ہے میرے بھائیوں اور بہنوں کو یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ آپ لوگ جس اس گھر کی طرف جا رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں جو لوگ اپنے آپ کو یہ یہاں پر جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ کوئی فریضہ اور کوئی ذمہ داری ادا کرنے کے لئے جا رہے ہیں یہ فریضہ اور ذمہ داری ہے لیکن فریضہ اور ذمہ داری سے بھی بڑھ کر جو چیز ہے اس کے اندر آپ کا شوق آپ کی لگن آپ کا سوق تینوں چیزیں جب تک اس کے اندر شامل نہیں ہو جاتی آپ والہانہ بے اختیار اس پر قربان نہیں ہوتے جاتے آپ اس کے حسن میں محب نہیں اپنے آپ کو کرتے آپ کو اس کے عشق میں انہماک اگر نہیں ہے تو سمجھ لیجئے حاج کا کوئی نہ لطف ہے نہ مزہ ہے بے ذائقہ حاج ہے جو آپ کر کے آئیں گے وہاں سے ایک لگن اور ایک تڑپ اپنے مالک سے ملنے کی تڑپ اپنے مالک سے لکا کرنے کی تڑپ اپنے مالک کے گھر کا مشاہدہ کرنے کی اور مراقبہ کرنے کی تڑپ وہ جب تک دل کے اندر بیدار نہ ہو اتنی دیر تک اس گھر کا حاج کرنے کا مزہ نہیں ہے اس کا لطف نہیں ہے اس کی حلاوت اور اس کی مٹھاس آپ نہیں پاسکتے اس لیے میرے برادران جانے سے پہلے یہ فقی مسائل تو میں آپ کو دو منٹ میں سارے سمجھا دوں لیکن افسوس معاملہ دل کا ہے حاج اگر کوئی فقی مسائل والی بات ہوتی تو میں آپ کو دو منٹ میں سمجھا دیتا یہ تو سارا مسئلہ محبت کا ہے یہ سارا مسئلہ عشق کا ہے یہ سارا شوق کا ہے لگن کا ہے بے ساختگی کا ہے اگر آپ کہیں کہ میں اس کو اپنے اندر سے نکالوں اور زبردستی اس کی طرف جاؤں تو وہ حاج کا مزہ نہیں ہوگا آپ جائیں گے چکر لگائیں گے گھومیں گے پھریں گے اور واپس آ جائیں گے اور پھر دل کی دنیا نہیں بدلی ہوئی پائیں گے لیکن اس کا اصل مسئلہ ایک لگن ہے کہ جب تک آپ اس کی لگن میں نہیں وہاں بر جائیں گے آپ کو جیسے آپ کی پسندیدہ چیز پسندیدہ ڈش آپ کے سامنے آ جائے تو سب کو چھوڑ کر آپ اس کی طرف لپکتے ہیں کھانے کے لیے اگر تمام عبادت کے اندر آ کر کہ آپ حاج کی عبادت کی طرف لپکتے نہیں بے ساختہ بڑھتے نہیں تو ابھی حاج آپ کا دل میں جگہ نہیں بنا سکا ہے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے جو دعا انہوں نے مانگی کہ دل اس کی طرف لپکے دل اس کی طرف مائل ہو دل اس پر فریفتہ ہو جائیں دل اس پر عاشق ہو جائیں دل اس پر اپنی محبتیں نشاور کریں دل اپنی امنگیں اس کے اوپر نشاور کریں دل کی تمنائیں صرف بیت اللہ ہو دل کی امنگیں بیت اللہ ہو دل آپ کا امیدوں سے برپور ہو لیکن بیت اللہ کے ساتھ آپ کا برپور تعلق ہو پھر جا کر کس کا لطف آئے گا اس کے بغیر مزہ نہیں ہے میں آپ کو سیدھی بات بتا دوں حلاوت اور مٹھاس پھر چاہ کر نہیں آپ آئے اگر بار بار آپ کی نگاہ بیت اللہ کی جانب نہ اٹھے اور باقی چیزوں کی جانب اٹھے تو سمجھ لیں مٹھاس نہیں ہے اگر آپ کا انہماک اس جانب نہیں ہے تو سمجھ لیں ابھی حلاوت آپ کے جسم میں محسوس نہیں کی ہے ذہن نے محسوس نہیں کی ہے اس لیے یہ جو وقت آ گیا ہے یہ شوق جگانے کا ہے وہ اپنے شوق بجی عشق دی اگنو وال کی سماعی شوق جگانے دا حضرت بابا وارث شاہ جو ہیں انہوں نے جب ہیر وارث شاہ لکھی تو پھر وہ ہیر کی زیارت رہ جا جاتا ہے تو وہ دیکھنے کے لئے کہتے ہیں بجی عشق دی اگنو وال کی سماعی شوق جگانے دا کہتا اب محبوب سامنے آنے لگا ہے آگ بجی ہوئی تھی عشقی بس تھوڑی سی حوال چلی وہ ایک دم پھڑک اٹھی محبوب کے ملنے کی تمنہ اور ابھی محبوب کے آ جانے کی تمنہ اس کے ساتھ اچانک بھڑکی سماعی شوق جگانے دا اب وہ سماع آ گیا وہ وقت آ گیا کہ جس کے اندر سے آپ نے اپنے اندر سے اب اپنے رب سے محبتوں کا اظہار کرنا ہے اگر آدمی محبتوں کا اظہار نہ کر سکے عقیدتوں کا اظہار نہ کر سکے عطاعتوں کا اظہار نہ کر سکے تو حج کا کچھ لطف نہیں رہے گا وہ بے مزہ قسم کی عبادت ہوگی وہ بوجھ ہوگی اور آپ وہاں جا کر کہ یہی فیل کرتے رہیں گے کہ مجھے مشتاق نے اس شیعہ کا وعدہ کیا تھا وہ بھی مجھے حاج پت میں کانٹریکٹ میں لکھا تھا وہ بھی نہیں ملا یہ بھی نہیں ملا یہ بھی نہیں ملا لیکن جب آپ اپنی حلاوتوں میں اپنی مٹھاسوں میں گم رہیں گے بھلے آپ کو کچھ نہ ملے آپ کی زبان پر ان کی کسی بات کا تذکرہ تک نہیں آئے گا آپ کے کچھ بھی نہ ملتا جو وہاں سے مل گیا بس وہ ہی مل گیا تو کافی سب کچھ مل گیا مجھے اس لیے عزیزان میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اپنے دل کے اندر کی دنیا کو عباد کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے اپنے اندر جو ہے فقی مسائل سے بھی جو زیادہ اہم چیز ہے وہ ہے کہ آپ اپنے اندر عشق کی آگ کو بڑھکائیں محبت کی آگ کو بڑھکائیں اور وہ حمد و سنا اور مناجات ہوں جیسے مظفر وارسی کی مناجات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نات رسول مقبول ہے یہ آپ کی جو بجی ہوئی آگ ہے اس پہ جب اس کا تیر ڈالا جاتا ہے تو آگ ایک دھم سے بڑھکتی ہے اور مومن جو ہے وہ جذبات کی آپ کی ذریعے اسی فلاح پا سکتا ہے ورنہ وہاں جا کر کہ اگر اکل کے گوڑے دھڑھانا شروع کرے گا تو یہی سوال پیدا ہوں گے جیسے مدستر صاحب کہتے ہیں کہ میرے دل میں اس سکھ کی بات سن کر کے سوال پیدا ہوا حالا یہ انہوں نے تو اپنی بات کی یہ آج سے تقریباً تقریباً ایک سو پچیس سال پہلے دیو بند کے عالم تھے حضرت مولانا قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے دیو بند کی بنیاد رکھی تو حضرت ننوتوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے سوامی دیانند آ گیا مقابلے کے لئے اس نے یہی سوال کیا کہ حضورے والا آپ تو بطروں کی کمارت کی پوجا کرتے ہیں حضرت والا نماء ایک تقریر فرمائی اس کا نام ہے قبلہ نماء اس کا نام ہے قبلہ نماء کتاب اتنی بوٹی کتاب ہے اس کے اندر پوری جو ریاضی کے اصولوں کو مدن نظر رکھتے ہوئے فیزکس کے اصولوں کو اس پر جو گفتگو کی ہے حیران کن ہے کہ ایک عالم دین فیزکس اور ریاضی کو سامنے رکھتے اس پر گفتگو کر رہے اور ایسے زبردست قسم کے جواب دیئے ہیں انہوں نے اس میں یہ بات کہی انہوں نے کہا ہم اس بیت اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہم تو اس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں ہم اس بیت اللہ کے اوپر بھی چڑ جاتے ہیں تم اپنے بطوں کے اوپر کبھی نہیں چڑ سکتے ہو یہ بیت اللہ کئی دفعہ گر گیا ہے پھر بھی ہم نے اس جگہ پر کی طرف رخ کر کے عبادت کی تمہارا بط نہ موجود ہو تمہیں عبادت کرتے ہو ہمارا تمہارا فرق ہے نے اس وقت بھی حج کے موضوع پر زبردست قسم کی تقریریں کی غالب نے یہ کہا تھا ایسے لوگوں کو جو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم پتھر کی عمارت کی ہے پرے سرحدِ ادراک سے مبود اپنا غالب پہنچ گیا نا اس بات کو غالب کا دماغ فلسفی دماغ تھا غالب ایسے شاعر نہیں تھے شراب پینے والا اور مشہور ہو گیا افسوس کہ کوئی پڑھنے والا نہ رہا کہ ہے پرے سرحدِ ادراک سے مبود اپنا اس نے کہا سوچوں میں خدا نہیں آسکتا خیالوں میں خدا نہیں آسکتا وہموں میں خدا نہیں آسکتا تخیل میں خدا نہیں آسکتا تیرا تو دماغ خراب ہے اے آدمی کہ تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم بیت اللہ کی بات کرتے ہیں نہیں ہمارا جو مبود ہے وہ اکلوں سے اوپر ہے اکلاں دیئے تھے پیش نہ جاوے تے حیرت دریائیں اکلیں جو ہیں وہ تو اس کی پیش ہی نہیں جاتی یہاں پر اکلاں دیئے تھے پیش نہ جاوے پاویں لامن لکھوائیں چاہے جتنا مرضی زور لگا رہے ہیں حیرت کے دریاں میں اکلیں گم ہیں ان کو کیا پتا اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے اللہ اکلوں کا پھیر میں آ جاتا ہے جو شیع اکل کے اندر آ جائے وہ اللہ نہیں ہو سکتے وہ انسان کی تخلیق ہے مخلوق ہے وہاں کے اندر آ جائے آپ ہزار لاکھوں ہاتھوں والا جانور اپنے تخیل میں لاسکتے ہیں لیکن اللہ نہیں بندے کے کب واسک اللہ بہت دور ہے بندہ کہنا کہیں مل جائے میں اس کو جب پھیر ڈالوں اس لئے اس نے کہا ہے پرے سرحدِ ادراک سے محبود اپنا قبلہ کو اہلِ نظر قبلہ نما کہتے ہیں ہم قبلہ نہیں ہمارا قبلہ تو ہمارا اللہ ہے اصل میں یہ تو قبلہ نما ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس طرف کو اللہ نے سمت کری کہ انسان کو کہ اس سمت تو دو کہ کسی سمت سے کسی جانب یہ موں کر کے کھڑا تو ہو یکسوئی تو اس کو حاصل ہو انسان کی سوچوں کو یکسوئی دینے کے لئے اس لئے کیونکہ انہوں نے وہ ذکر کیا اس سوال کا کہ اس ذکر کا تو میرے دل میں خیال آیا کہ فوری جواب ایک لازمی آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ آپ بیت اللہ کی امارت کی پوجا نہیں کرتے کچھ لوگ بیت اللہ سے بھی مانتے ہیں تو جب بیت اللہ سے کہتے ہیں کعبہ تو ہماری مدد کر کعبہ ایسے کر تو امام محمد بن عبدالوحاب رحم اللہ کے بارے میں بتاتا ہوں انہوں نے ایک دفعہ اپنے استاذ سے یہ کہا انہوں نے دیکھا کہ استاذ جی جو ہیں وہ بھی کعبہ سے مدد یا کعبت اللہ آوازے لگائیں مدد کے لئے تو امام صاحب نے اس دن کہا اچھا انہوں نے کہا استاذ جی میں آج آپ کو ایک سورہ سنانا چاہتا ہوں وزارت تصیب فرمالے استاذ نے پڑھا لَيْلَا فِي قُرْيَشْ مِنْئِلَا فِي هِمْرِ فَلْيَابُدُ رَبَّ حَازَ الْبَیْتِ یہ پڑھتے ہیں نا تو انہوں نے کہا فَلْيَابُدُ حَازَ الْبَیْتِ تو استاذ جی نے کہا بیٹا ربہ حازَ الْبَیْتِ انہوں نے کہا اچھا جی پھر میں سناتا ہوں پھر پڑھا انہوں نے کہا فَلْيَابُدُ حَازَ الْبَیْتِ استاذ جی نے کہا بیٹا پھر وہی گلتی تیسری دفعہ تین دفعہ جب پھر یہ گلتی کر کے چوتی دفعہ صحیح بڑھا کہا استاد جی مجھے بتاتے ہیں فَلْيَا وَدُو رَبَّا حَازَلْ بَيْت پس تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو آپ یا کعبات اللہ دن میں کئی دفعہ کہتے ہیں تو اگر یہ ربہ فَلْيَا وَدُو اس گھر کی عبادت کرو ہوتا تو ربہ نہ ہوتا اس کے اندر تو آپ کعبہ سے مانگنے بھی جا رہے کعبہ تو میرے رب نے ایک نشان رکھ لیا اپنا وہاں پر کہ اس جگہ کے گردہ گردہ گھوم کر تم اپنی انسانی ذہن کی تشفی اور تسلی کر لو جاؤ تمہیں بھی کسی سے چمٹنا ہے مجھ سے تو تم چمٹ نہیں سکتے اس سے چمٹ جاؤ سمجھنا مجھ سے ہی چمٹ گئے ملتدر کیا ہے ایسے ہے جیسے اللہ رب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹے تو سینہ مبارک سرکار نے لگایا اور اس کے بعد اپنے ایک لقصار لگایا پھر حضور نے اپنا دوسرا لقصار لگایا روئے صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول روتے ہیں فرمایا اللہ اللہ آنسو بہانے کی یہی تو ایک وہ جگہ ہے جہاں میں آنسو بہانے یہاں آنسو بہائے جاتے ہیں اور کچھ نہیں کیا جاتا ہے آپ کے آنسووں کا منتظر ہے اللہ وہاں پر خدا کو آپ سے کیا چاہیے آپ سے پیسے چاہیے آپ سے مال اور دولت چاہیے خدا کو آپ کا سونا چاندی چاہیے خدا کو آپ کے کپڑے چاہیے اس کے گھر کو تم اگر نہ بھی غلاف دو وہاں انسانوں کے صرف آنسو بہنے چاہیے خدا کے پاس ہر شئے ہے لیکن ایک شئے تمہارے پاس ہے خدا کے پاس ہر شئے ہے ایک شئے تمہارے پاس ہے خدا کہتا ہے انسان ان موتیوں کی جگہ پر یہ اپنے آنسو نکال یہ میری بارگاہ میں رکھ یہ وہ شئے جب تیرے اندر سے نکلیں گے پھر میں تجھے مانوں گا تو میرا سچا عاشق ہے بندہ جب روئے نہ اس کے سامنے چلائے نہ اس سے معافیاں نہ مانگے اپنی عطاعتوں کا اظہار نہ کرے اپنی محبتوں کا اظہار نہ کرے وہ بیت اللہ لینے کیا آیا مہام پر اس لیے ملتزم پر چمٹ جائیں ایسے چمٹیں جیسے بڑی دیر کب چھٹا ہوا بچہ اپنی ماں سے آج گنشدہ آ کر مل گیا ہے یوں جائیں کہ جیسے کسی محبوب حقیقی سے برسہ برسہ ہو گئے تھے آپ بیابانوں میں گھومتے تھے یہ شہر نہیں ہے یہ شہر نہیں ہے آپ سوچیں جا کر کہ یہ شہر نہیں ہے میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں خدا سویزلینڈ میں ہوتا لنڈن میں ہوتا لاہور میں ہوتا جہاں شالہ مارباگ بنا ہے خدا یہاں نہیں ملے گا آپ کو خدا آپ کو ویرانوں میں ملے گا سہراؤں میں ملے گا ریکستانوں میں ملے گا جس کو مکہ تل مکرمہ کہتے ہیں جس کو حجاز مبارک کہتے ہیں خدا وہاں ملے گا خدا کہتا ہے یہ ہیں ویرانے جن کو تم عباد سمجھتے ہو وہ میرے نظیق غیر آباد ہیں جس کو تم غیر عباد سمجھتے ہو میرے نظیق وہی جگہ آباد والی ہے وہاں آؤ ملاقات کرنی ہے تو وہ وہاں پر آؤ آپ لوگ جاتے نہیں تو جائیں اس لیے اندر کی چیز اصل میں جو ہے وہ حج کے اندر وہ آپ کے آنسو ہیں جو آپ سرمایہ یہاں سے لے کر جائیں گے اگر آپ کے پاس آنسو نہیں ہیں تو یہیں چھوڑ جائیں کچھ نہیں چاہیے خدا کو خدا کو نہ آپ کے کپڑے جوتے پہن کر کے سونا چاندی نہیں چاہیے آنسو چاہیے نکالو نکالو کسی کے پاس آنسووں کے باکس ہیں وہ لائے کسی کے پاس صندوق ہیں آنسووں کے وہ لائے کوئی عقیدتوں کے سفر ہمارے پاس لائے کوئی محبتیں ہم پہ نشاور کرے یہ اصل میں ہے اس لیے ہے پرے سرحدے دراک سے مبود اپنا دور ہے سوچو سے دور ہے ہمارا رب لیکن وہ اتنا قریب ہے کہ قبلہ کو اہلِ نظر قبلہ نما کہتے ہیں نزیق اتنا جب ہوا تو کہا آؤ اور چمر جاؤ ہمارے ساتھ آؤ ہمارے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملاو حجرِ اسود پر ہاتھ رکھ کر کے حجرِ اسود کیا ہے خدا کا دھایا ہاتھ ہے وہاں پہ ہاتھ رکھو وہ تم نہیں ملا رہے خدا بڑی دیر سے وہ ہاتھ نکال کر بیٹھا ہوا ہے آپ گئے ہیں اس کی جانبہ ہاتھ ملانے اس کا تو ہاتھیں رحمت کر رہا بڑی دیر سے اس کا بڑا ہوا ہے آپ کے ہونٹ جا کر اس کے وہاں لگتے ہیں وہ تو بڑی دیر سے چاہتا ہے کہ بندہ چوم لے میرے قدموں کو وہ تو بڑی دیر سے بیٹھا ہے کہ کوئی آئے میرے سینے سے لگ جائے اسے تو بیت اللہ چار ہزار سال سے تمہارے انتظار میں بنایا کم ملے سینے وہ آپ کے انتظار میں ہے آپ نے انتظار نہیں کیا برسو اس کا جا کر وہ چار ہزار سال سے وہاں پر بیٹھے ہیں وہاں آپ کی عقیدتوں میں منتظر ہیں کہ آؤ اپنی عقیدتوں کو لاکر کہ ہمارے ساتھ چمٹ اور محبت کرو اس لئے عزیزانِ گرامی فقی مسائل تو میں آپ کو سب بتا دوں فقی مسائل کا کوئی نہ کوئی حل تو ہے اگر نہیں حل ہے تو محبت کے مسائل کا کوئی حل نہیں ہے اگر محبت میں کمی رہ گی اس کا کوئی حل نہیں ہے محبت کے مسائل کا نہ کوئی دم ہے نہ کفارہ ہے نہ اونٹ ہے نہ بیل ہے نہ بکری ہے نہ درم ہے نہ چاندی ہے نہ جواہرات ہے نہ مال ہے نہ دولت ہے محبت کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا محبت کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا آپ دنیا کی محبتوں کے اندر دیکھتے نہیں بھاگ نہیں جاتی لڑکیاں گھر سے ماں باپ کی وفائیں چھوڑ کر بھاگ جاتی ہیں ماں کی حیائیں چھوڑ کر بھاگ جاتی ہیں بائیوں کی محبتیں چھوڑ کر بھاگ جاتی ہیں وہ ایک حوص کے اندر کیا کچھ چھوڑ کر بھاگ جاتی ہیں محبتوں کے کفارے نہیں ہوا کرتے اس لیے کفارہ اگر کسی آدمی سمجھتا ہے تو آپ اپنی محبتوں کے کفارے کے بارے میں یہاں پر سوچیں جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہوتی اور میں آپ اس میں گزارش کرتا ہوں اس لیے اس میں کوئی کمی نہیں اگر آپ کے پاس اس میں کمی رہ گئی واللہ ہی حج کا لطف جاتا رہے اور محبت کے لیے صرف ایک دن ہے محبت کے لیے ایک دن ہے عمرہ آپ میں سے بسیوں لوگوں نے پہلے کیا ہوگا آپ عمرہ کریں گے ہم آٹھ زلحہ سے یہاں سے چلتے ہیں آپ عزیزیہ میں جہاں کہیں ہوں گے وہاں سے منا کے لیے آپ اپنا احرام باندھ لیجئے یہ آپ کا سفر آخرت شروع ہو گیا ہے آپ نکل رہے ہیں سفر آخرت کے لیے بس یہ دو احرام کی چادریں دو کفن کی چادریں آپ نے بہر لی ہیں آپ مر چکے ہیں اگر آپ کا نام حسان تھا تو حسان آج مر گیا اگر آپ کا نام کاشف تھا تو کاشف آج مر گیا اگر آپ کا نام مشتاق تھا تو مشتاق مر چکا ہے جیسے کوئی آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے نام سے کوئی نہیں پکارتا لوگ یہی کہتے ہیں کہ جنازہ اتنے بجے ہوگا میت اتنے بجے اٹھے گی میت کو آگے کر دو میت کو آج سا لے جاؤ آپ میت ہو گئے ہیں اب آپ میت جائے گی اب آپ کی اب آپ اٹھ گئے ہیں اب کوئی نام نہیں رہ گیا ہے اب تو صرف میت ہے اب تو عبداللہ ہے اب تو اللہ کا بندہ ہے آپ نے حرام باندھ لیا جب یہ آپ سوچیں کہ میں حرام باندھ رہا ہوں یہ تو ختم ہو گیا اب آپ کی پچھلی دنیا ختم ہو رہی ہے آپ نے خود ہی اپنا قتل کر دیا ہے آپ نے خود کو ہلاک کر لیا ہے وہ گناہوں سے کا پتلا جو بڑی دیر سے برسہ برسے گناہ کرتا رہا ہے اس کو قتل کر دو وہ جو بدکاریوں کا پتلا اس کو قتل کر دو وہ جو فہاشیاں دن رات دیکھتا تھا اس کو قتل کر دو مار دو اس کے مارنے کے بعد ہی تم کہیں عبداللہ بن سکو گے اس کا قتل کرو گے پہلے تم اس کا جنازہ نکال ہو گے جب وہ ختم ہو جائے گا تو وہ پھر جنازہ تیار ہو جائے گا اب جنازہ آ جائے گا رخصت ہوگی جنازے کی آٹھ کو اپنے منہ کی طرف چل پڑے اور لبائک پکارتے ہوئے چل پڑے جیسے جنازے کو خوشبو پہلے لگا لی جاتی ہے تو لبائک سے پہلے خوشبو حضور کو لگائی حضرت عائشہ نے بعد میں لبائک پکارنے کے خوشبو نہیں لگا سکتے زیب و زیرت کے لیے پہلے لگا سکتے حاج کی نیت سے پہلے پہلے کہ آپ نے حرام پہن لیا حرام پہننے سے پبندیاں شروع نہیں ہوتی لبائک پکارنے سے پبندیاں شروع ہوتی یہ مسئلہ سمجھ لیں مجھ سے آپ اور جب آپ نے اس کو خوشبو اپنے آپ کو لگا لینی میت تیار ہو گئی آخری خوشبو میت تو لگ گئی اب میت چلتی ہے اب وہ قبلہ رخ ہو جائیں تیسرا اور چوتھے کلمے کا ورد کریں پھر دروش شریف پڑھیں اور اس کے بعد دعائیں مانگیں پھر پکاریں لبائک اللہمہ لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک ان الحمدہ و نعمتہ لکا والملک لا شریک لک بادشاہ غلام آ رہا ہے میت آ رہی ہے بادشاہ کی طرف بادشاہ نے بلا لیا میں بادشاہ کو ملنے آ رہا ہوں کیونکہ بادشاہ نے کہا مجھے ملنے کے لیے آؤ میں آپ کی جانے با رہا ہوں یہ ہے اس کے اندر بادشاہ کی عبودیت کا اقرار آپ کرتے ہوئے وہاں کی طرف سفر کرنا شروع کریں آپ نے جب یہ احرام باندھ لیے آپ نے جب یہ ساری چیزیں پہن لیے اب آپ منہ کی جانے با جائیں منہ میں آپ کیا کریں گے پانچ نمازیں وہاں پڑھیں گے کچھ نہیں ذکر 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 اور ذکر بس یہ منہ میں چوتھا کلمہ حضور علیہ السلام سے سب سے زیادہ جو چیز سیکھی گئی وہ چوتھا کلمہ عبداللہ ابن عمر کو لوگوں نے دیکھا وہ چوتھا کلمہ رسول پاک نے کہا چوتھا کلمہ سارا دن چوتھا کلمہ وہاں سے آپ چل پڑے آٹھ کو وہاں باتیں نہ کریں ہم کہاں آگئے آپ کا خیمہ کیسا میرا خیمہ کیسا بھاڑ میں جائے یہ دنیا کی سہولتیں ریگستانوں کے اوپر تمہیں دھوپ میں لٹایا جاتا تب بھی کم تھا جتنے گناہ تم کر کے آئے تھے جتنے گناہ تم نے خدا کی نافر مانے کی وہ بھی کم تھا اب اس کے بعد تم اگلا مرحلہ کرو کہ فوری طور پر جب اگلے دن کے لیے تمہیں شام کوئی روانہ کر دیا جائے گا اب چلو میدانِ مہاشر کی طرف جس کو عرفات کہتے ہیں بس دے کل کھڑے ہوئے اب تمہارے لیے سب سے بڑی ازمائش کا نم ہے ہر دن کا کوئی حل ہے اگر نہیں حل ہے دنیا کے اندر تو یومِ عرفہ کا کوئی حل نہیں جس کا عرفہ گم ہو گیا وہ لٹ گیا وہ تباہ ہو گیا وہ برباد ہو گیا عرفہ کا کوئی حل نہیں حج کے ہر کام کا کوئی نہ کوئی ہمارے پا حل ہے ہم آپ کو کفارے کا بتائیں گے دم کا بتا دیں گے کچھ نہ کچھ کہہ دیں گے عرفہ جس کا لٹ گیا اس کا جہان ہی لٹ گیا عرفہ حضور نے فرمایا حاج تو ہے ہی عرفہ حاج تو ہے ہی عرفہ بس عرفے والے دن اتنے شیعتین آ جاتے ہیں وہاں پر جتنے حاجی ہوتے اس سے کروڑوں گنا شیطان آ جاتے ہیں حاجیوں کی شکل میں وہ آپ کو باتوں میں لگا لیتے ہیں کئیوں کو نظر بازی میں لگا لیتے ہیں کئیوں کو غیبتوں میں چگلیوں میں عورتے تو اقتہا درجہ کی گیبت چگلی میں مبتلا مرد وہاں سفرٹے پی رہے ہیں کوئی کھانے کھا رہا ہے کوئی ادھر کو جا رہا ہے کوئی ادھر کو بھاگ رہا ہے اور بھائیو اس نے چپ کر کے اپنی اپنی چھتری اپنی بیٹھنے کی کوئی جگہ اور ایک گوتل لے کے کسی جا کے جھاڑی کے نیچے یہ ایسی والی جگہوں پہ نہ بیٹھنا حاجی نہیں مزا آنا میں صاف تم سے کہہ دیتا ہوں صاف کہہ رہا ہوں کوئی مزا نہیں آنا نکل جائے نا جھاڑیوں میں عورتیں اپنے خیموں میں لگ لگ ہو جائیں کوئی بندہ دوسرے بندے کو نہ پاس بٹھائیں شیطان ہی بیٹھا ہوگا اگر پاس بیٹھا ہوگی تو نہیں ہائیں بات نہ کریں آج بات نہیں کرنی آج صرف بادشاہ سے باتیں کرنی آج بادشاہ سے باتیں کرنی آج بادشاہ کی منتیں کرنی اس کے ترلے کرنے اس کی سماجتیں کرنی اس کے پاؤں پڑھنا خاک پر کبھی یوں چہرہ کبھی یوں چہرہ لگاؤ بار بار چہرے لگاؤ بار بار چہرے لگاؤ بار بار چہرے لگاؤ دو رکھتے زہر کی اور دو اثر کی ملا کے پڑھنی کسی کے پیچھے نہیں لگنا دونوں کو اکٹھا ملا کر پڑھو یہی سنت رسول ہے اس کے علاوہ کچھ اور سنت رسول نہیں پڑھنے کے بعد نکل جاؤ خائموں سے باہر ہو جاؤ بس مناؤ 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 اور مناؤ آج منانا ہے بس اٹھنا نہیں نراض ہو جاتے ہیں جب برادری میں شادیوں پر منانے جاتے ہو تو پھر دیکھیں میں نے ایسی ایسی عورتیں بھی جو اپنے بھائیوں پھر اٹار کے دبٹے رکھ دیتی ان کے پاؤں میں کہ اب تو چلو گے نا ہم نے ایسے منظر بھی دیکھیں میں نے وہ بھی منظر دیکھیں کہ لوگوں نے اپنی ٹوپیاں اتار کے رکھ دی کہ اب میری ٹوپی دیکھ لو میں تیرے قدموں میں یہی رکھتا ہوں چل اٹھ چل خاندان میں سلا کر لیں آج اپنے رب سے سلا کر لو تم سب آج تم ننگے سر کھڑے ہو بادشاہ اس کو دکھاؤ بادشاہ یہ وہ سر ہے جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکتا اس میں غرور انا اور انانیت اور تکبر اور خود پسندیاں بھری ہوئی ہیں تیری بارگاہ میں جھکاتا ہوں میں اقراری مجرم میں قبالی مجرم سارے گناہ کرپشنیں میں نے کی ہیں میں لوگوں کے سامنے توجیحات اور تعویرات دیتا آیا ہوں لیکن تیرے سامنے میں سچ بتاؤں گا میں نے نفس کے کہنے پہ کی مجھے مزہ ہی بڑا آیا گناہ کرتے ہوئے میں خود مانتا ہوں کہ میں نے جان بوجھ کر کیا مجھے کسی نے نہیں بہکایا میں خود بہکا ہوں جب آپ بولیں گے تو بادشاہ خوش ہو جائے گا آپ سے جب آپ اپنے جرم کا اقبال کریں گے خوش ہو جائے گا بہانے نہیں بتانے اس بادشاہ کے سامنے وہ آپ کے اندر انہو علیمم بزاتی صدور وہ آپ کے دلوں کے اندر کے سینوں کے اندر چھپے رازوں کو آنکھ کی خیانتوں کو چلنے والے وسوسوں کو بھی جانتا ہے اس لئے بہانے نہیں بتانے اس لئے عرفہ کے دن کھڑے ہو جائے بیٹھ جائیں ہم تیری طرف ہاتھ پڑھائے پھڑے معاف کر دیں ہمیں ہماری طرف آ ہم تیری طرف آ رہے ہیں بادشاہ نے کہا جو میری طرف ایک بلشتے چل کر آئے میں اس کی طرف دس بلشتے چل دیں جو میری طرف چل کر آئے میں بھاگ کر اپنے بندے کی جانب جاتا ہوں آج بادشاہ کو ایسا رو کر دکھائیں کہ بادشاہ کی رحمت بھاگتی ہوئی آپ کی طرف آئے اس کا کرم بھاگتا ہوا ہے اس کا فضل آپ کی طرف بھاگتا ہوا ہے پھر وہ اس بادشاہ کو منائے اور یہاں پھر اس کے بعد جب آپ نے یہاں سے نکلنا ہے تو پھر مغرب کا وقت ہو جانا ہے بس جیسے وہ سورج گروب ہو جائے ایسے ہی آپ کی زندگی کے بدکار زندگی کا سورج گروب ہو جانا چاہیے بس سورج گروب ہو گیا اب وہ زندگی آپ یہاں دوبارہ لٹائیں گے نہیں اب آکے ایک کام بھی پرانے والا دی آپ کریں گے اگر کیا پچھلا بھی اٹھا کے آپ کے اوپر ڈال دے گا چھوڑے گا نہیں آپ میرے ساتھ تم لوگوں نے گداری کی دھوکہ کھلے آن دھوکہ یہ نہیں ہو سکتا تو آپ کو وہاں پر اپنے رب کو منانا ہے منالیا اس کے بعد پھر آپ چلے اور مزدلفہ کی جانبہ آپ نے سفر کر لیا اب آپ مزدلفہ جا رہے ہیں وہاں جا کر کہ آپ دو مغرب اور عشاء چاہے کتنی رات کیوں نہ پڑ جائے وہاں جا کر کھلے آسمان تلے آپ نے رہنا اور دونوں پڑھتے سو جائیں تحجد پڑھنے کی ضرورت نہیں صبح اٹھ کے کیونکہ رسولِ خدا نے یہ وحد رات اللہ نے نبوت کے بعد آئے کہ رسولِ خدا نے تحجد بھی پڑھی اس وحد اللہ نے کہا سو جا پیارے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں کو بھی سلا دے کیونکہ اب جو عرفات میں مجھ سے مان کر آ گیا ہے وہ یقین کر لے کہ میں نے اس کو دے دیا ہے اب میری رحمت پر کسی قسم کا بد گمانی نہیں کسی نے کرنی رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب لوگ عرفات کے وقت میں کٹھے ہوئے تو آقا عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے کہو سورج غروب ہونے لگا فرمایا قریب آ جاؤ آواز دی لوگ قریب آئے فرمایا بلال بلاؤ ان کو سرکار اس وقت توٹنی پڑھتے فرمایا مجھے ابھی ابھی میرے اللہ نے مجھے سلام کہا کہ السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نبی کو سلام اللہ نے دے جا اور اللہ نے کہا اے میرے پیارے نبی اپنے بندوں میں منادی کرا دے یہ جو صبح سے مجھ سے مانگ رہے ہیں وہ میں نے ان کو دے دیا ہے جو مانگ رہے تھے میں نے دے دیا میں ایسا بادشاہ نہیں ہوں یہ جو مانگتے تھے جو شہب مانگتے وہ تو میرے پاس اتنی ہے اپسوس کو لینے والا نہیں اتنی ہے فرمایا میں ان کو دے دیئے اس لئے آپ مزدلفہ میں کوئی ابتہ جدی پڑھیں گے فجر اٹھ کے باج مات پڑھیں اور اس کے بعد پھر آپ نے ذکر کرنا ہے اتنا ذکر کرنا ہے کہ آپ مجنون نظر آئیں اور پاگل نظر آئیں بس جیسے وہ ذکر کرنے والے بلاندواز ذکر کرتے ہیں اللہ ہو اللہ ہو کرتے ہیں بس آپ لا الہ اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ بس گم ہو جائیں حضور نے فرمایا جو آدمی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ واللہ پر پڑتا ہے اور اس کی کسرت کرتے ہوئے گم ہو جائے جو آدمی فرمایا یہ لا الہ اللہ یہ سبحان اللہ تیسرا کلمہ اٹھ کر اللہ کے عرش کے گرد چلا جاتا ہے اور جیسے مکھیاں نہیں بناتی اس طرح یہ ذکر جا کر آپ کا ذکر اللہ کے پاس کرتا ہے کہ مشتاق نے پڑا ہمیں مشتاق نے پڑا ہمیں اللہ قبول کرتا ہے اس کو فوری گیا آپ کا ذکر یہ ذکر وہاں جا کر کرتا ہے یہ تصویحات ایسی بس گم ہو جانا ہے حفظین آپ نے اب آگیا آپ آگئے واپس منا کی طرف آگئے اور سارے رستے باتیں بھی کر دیں یہ تین چار دن آپ سمجھ لیں آپ نے کوئی بات تھی ذکر ذکر عرفات میں دعا اور چوتھا کلمہ باقی ذکر ذکر کرتے جائیں لبیک پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں لبیک اللہ ہمہ لبیک سوتے اٹھتے لبیک دائیں مائیں لبیک کروٹ لیتے لبیک جارے لبیک کھانا کھارے لبیک اللہ ہمہ لبیک بس یہ پڑھنا اور کچھ نہیں آپ نے بادشاہ کہتا ہے بادشاہ میں حاضری ہوں میں کہہ ہی نہیں گیا میں دو تین دن سے پانچ دن سے یہی پر حاضر ہوں میں کہہ ہی نہیں گیا بادشاہ تو میری بات مان لے میری حاضری قبول کر لے گڑ کا نشان لگا دے کہ یہ آیا تھا مانگنے کے لئے جب گڑ لگ گیا تو پھر میری حاضری absent نہ مارک کر دیں تو میری یہاں پہ اٹینڈنس مارک کر کے میں دے اٹینڈنس میری یہاں پہ لگ گئی آپ کی وہاں حاضری لگ گئی اب آپ چل پڑے ہیں ذکر اذکار کرتے ہوئے جارہ کافلہ سبحان علمہ بھی پڑھنا یہ ہے تکبیرات پڑھنی اللہ اکبر اللہ اکبر لا اکبر اللہ اکبر اللہ بہت تکبیرات پڑھنی اور اس کے بعد آپ آگے دس طریق کو واپس منا کے اندر آتے ہی آپ کو چاہیے کہ میں نے جو تجربتن دیکھا ہے بجائے اتنے رش میں وہاں پر جانے کہ خیموں میں آ کر آرام کریں شام کو جائیں جب رش نکل جائے تو جا کے کنکریاں مار کے آ جائیں اس کے بعد آپ کو تین دنے تک قربانی جو ہے وہ بھی ہو چکی ہوگی ٹوکن میں سر منڑوالیں بس سر منڑوالیں کے بعد اگر تو ہمت ہے تو اسی وقت ہی توافو زیارہ کے لئے چلے جائے ہوں ٹھیک ہے وہاں تواف کرنا ہے دو رکتیں پڑھنی ہیں ٹھیک ہے اور صفہ مروہ کرنا ہے لیکن اس دو رکتوں اور صفہ مروہ کے درمیان ایک ایسی سنت ہے جو سب لوگ بھول جاتے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں سے کیا سب استاد جی نے بتایا تھا پھر اس کے بعد ہی ذہن سے گیا صفہ مروہ کی طرف جانے سے پہلے بھی یا حجرِ اسود کا بوسہ لیں یا حجرِ اسود کی طرف کھڑے ہو کر اللہ وقت پر کہا کہ پھر صفہ مروہ کی طرف جانا ہے یعنی صفہ مروہ کا آغاز بھی حجرِ اسود کے بوسے استلام تکبیل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے وہاں بھی کرنا ہے یہ وہ وحد سنت ہے جو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں یہ آپ نے مہاں بجا کرنا ہے یہ بات آپ اگر یہ توافظ زیارہ آپ سے گیارہ طریقہ نہ ہو تو بارہ کو کر لیں بارہ دی تو تیرہ کو کر لیں تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ ٹھارہ جب تک آپ کا کافلہ لیٹ تک جاتا ہے آپ کر سکتے ہیں صرف بیوی آپ کی حلال نہیں ہوگی بیوی حلال نہیں باقی احرام کی بندیاں آپ سے اتر جائیں گے اور ایک اور اس سے پہلے کہ جب آپ نے اپنا سر منوالے نا نا تو اس کے بعد پھر آپ نے جو کپڑے پہنے کپڑے پہنے کے بعد فوری طور پر ایک آلہ قسم کی مرد حضرات خوشبو ضرور لے کر جائیں یہ وہ سنت ہے جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں اس کو بھی اپنے جسم پہ لگائیں کیونکہ خوشبو پہلے حرام ہو گئی تھی اب حلال کر لیں اور آقا کی یہ سنت ہے اپنے لازمی کرنا ہے تواف و زیارہ کے اندر خواتین کا سب سے بڑا مسئلہ حیث کا ہوتا ہے یا نفاس کا خواتین کو پیش آ جائے تو اس کے لیے وہ انتظار کرے جب موقع اس کا حیث ختم ہو جائیں تو دعائی بھی کھا سکتی اسے حیث کو روکنے کے لیے فرض کریں وہ بھی دعائی بھی نہیں کھاتی یہ کچھ نہیں ہوگا تو آپ پہ ٹائم ہو گیا آپ جانے کا تو اس میں پھر یہ ہے کہ خواتین کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو بھائی کو جو ساتھ گئے نائب بنا لے یا کسی عورت کو وہ اس کی جگہ تواف کر لیں صفحہ مروع یہ خود کر لی کر لیں الگ صفحہ تواف یہ کر سکتی بیت اللہ شریف کا وہ کوئی نائب بنا لے انشاءاللہ اللہ تعالی اس کا وہ جیسے پورا حاج کا یا آپ نائب بنا لیتے ہیں بندہ تو آپ کر سکتے ہیں اسی طرح خواتین جب حجوم میں نہیں جا سکتی تو کنکریاں آپ اس کی جگہ پہ ماریں گے اور کنکریاں جب آپ نے مارنی آئیں دسوی کو تو سب سے بڑا جو جمرہ ہے اس کو مارنی اور آج میری ایک آب آپ پڑے لکھے لوگ ہیں میں آپ کو وہ بات سکھانا چاہتا ہوں آپ کی نسل جو گمراہیاں ہمارے پاس آ جاتی ہیں پھر بڑا کام خراب ہوتا ہے رسول پاک نے ایک دن بھی جمرات کو شیطان نہیں کر تین جگہ ملا نا موقع ہی نہیں ورنہ میں آپ کو بتاتا میں جب ہی ان سے کہا سات سال کوئی بیٹھے میرے پاس پھر بتاؤں حاج کیا ہوتا ہے ورنہ وہ جمرات کیا ہیں اس کے اوپر ہر کنکری کیا ہے اللہ اکبر کیا ہے آپ کے اندر کیا ہے بیان کروں تو آپ دنگ رہ جائیں اچھا اتنا گہرا اللہ نے کہا وہاں مطالعہ کر رہا ہے تو اس کو جمرہ کہنا ہے جمرہ اول دوہم سوہم پہلا جمرہ دوسرا تیسرا سب سے بڑے والا جو ہے اس کو اقبا کہتے ہیں اس کے درمیان والے کو وسطہ اور پہلے کو کبرہ کہہ دیتے ہیں یہ وہاں پر آپ نے اس لیے جب دسویں کو کنکریہ مارنی صرف اکیلے ایک کو مارنی بس گیارہ بارہ اور تیرہ اگر تیرہ تک آپ رکھیں اکثر لوگ بارہ کو آ جاتے ہیں سرکار تیرہ تک رکھیں ہیں میں بھی تیرہ تک ہی رکھتا ہوں بندے چلے جاتے ہیں ویرانہ وہاں پڑ جاتا ہے پڑ جائے ویرانہ نادے روٹی حاج دوبارہ آنا ہے زندگی میں پتہ نہیں مر گئے آ جانا وہاں تیرہ تک بیٹھیں اپنے رب کو یاد کریں اور پہلے جمرے کو جب سب سے چھوٹا ہے اس کو آپ نے جب کنکریہ مارنی ہے مار کے قبلہ رخ ہو جانا ہے اور لمبی دعا کرنی اپنے لئے دوسرے کو مار کے قبلہ رخ ہو جانا ہے لمبی دعا کرنی تیسرے کو جو سب سے بڑا جب مارنی ہے تو کوئی دعا نہیں کرنی دعا کیے بغیر ہی واپس آ جاتا ہے ٹھیک ہے اگلے دن بھی جو کنکریہ مارنی وہ اسی طرح ہی مارنی اور اس سے اگلے دن بھی آپ نے کنکریہ اسی طرح مارنی مرد حضرات جو عورتیں بیمار بوڑی موٹی ہو جاتی نہیں چلا جاتا گٹنوں میں درد ہے ماں ہے بہن ہے وہ جا کر کے اپنی بیوی کی کنکریہ لے کے تو خود بھی وہاں پر مار سکتا اور کنکریہ جو زمین پر پڑی ہوتی وہ ہی اٹھا کے وہاں سے مارتے مزدلفے سے ڈھومتے پھرتے ہیں حضور نے کوئی مزدلفے سے لی وہ تو محصر سے آ رہے تھے آپ نے میں کچھ کنکریہ چلو لوگوں نے چلو وہی سے لے کے علماء نے وہاں پہ ہم بھی وہی سے لے کے مارتے ہیں دوتے ہیں جی اس کو سوائی کرتے ہیں بارکیف یہ آپ کا حج ہو گیا آپ نے سر منڈوا لیا عورت اپنے بالوں کی لٹمے سے یہ دو اس طرح گماؤں کے تو اس کو کٹ لے اس کا اس طرح سے اور جو عورت یہ بھی مجھ سے پوچھا پچھلے دنوں کہ ایک عورت کہتی میں نے اپنی ابھی کٹے نہیں دوسری عورت کے کٹ سکتی ہو بھئی تمہیں کیا ہے تو اس کے کٹ دو وہ تمہارے کٹ دے یہ کوئی بات نہیں جی جس نے کٹے ہو وہ کٹ سکتا ہے جس نے سر مونڈا ہو وہ منڈوا سکتا ہے نہیں ایسی نہیں پہلے ایک کا اگر کوئی مونڈا چاہتا ہے وہ اس کے سر کو منڈوا دے دی تو یہ یہ آپ کا حاج اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے حاج کے دوران میں دو تین چیزیں ایسی آپ کو بتانا چاہتا ہوں زائع نہ کریں اپنے حاج کو تجربات ہیں میرے اس کے اندر بڑی محنس سے اللہ کے ولیوں سے سکھیں اور تجربات کے بعد بارہ بیت اللہ شریف کی اللہ نے زیارت کرائی ہے سمجھ میں آئے بھی کرنا کہجئے خام خار روزانہ ہی تواف سارے حضرات کہتے ہیں تواف نہیں ملدا سرکار نے پورے حج میں تین تواف کی ہیں جاتے ہی عمرے والا تواف اس کے بعد حج والا تواف اور آخری تواف جب مکہ چھوڑا سرکار میں تین تواف حضور پاک لی گئے حالانکہ پاس ہی خیمہ لگا تھا سرکار کا نہیں گئے ایسے ہی نا وہ لوگوں کو لی جو حج عمرے کے لیے آتے نفلی کرے نہ بچارے وہ بوسے لے سکتے نہ تواف آپس میں فسے ہوئے حال برا امت کو کوئی اس کی ترتیب لگائیں امت کو شعور دے آپ بیٹھ اس کی جگہ پر دو کام کرنے ہیں ایک تو آپ نے خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر اپنا قرآن مجید ختم کرنا ہے اور ایک روزہ رسول پہ کر کے آنا ہے قرآن مجید نہیں چھوڑنا آپ لوگوں آپ کریں تو صحیح ڈاکٹر ہمارے وہ مسوس صحابد مسوسہ میں آئی سپیشلسٹ وہ ابھی گئے عمرے پہ کہنے لگے کاشر صاحب میری باستر تریسٹ پیسٹ سال عمر ہو گئی میں نے پہلے بھی بڑے حاج عمرے کی پر آپ کے کہنے پہ اس دفعہ جو میں نے کیا جو بتایا یقین جانے عمر بر لذت نہیں ایسی ہے جیسے آپ آئی بیٹھ کے اپنا قرآن مجید دو جگہ پہ قرآن اترا یا مکہ میں اترا یا مدینے میں اترا وہاں اپنے پیارے نبی کو یاد کرے کہ میرے آقا کے قلب پر یہ قرآن اترتا رہا ہے اللہ میرے دل پہ بھی یہ قرآن مجید اتار دے ختم کر کے آئیں دو قرآن اپنے کبر میں لے کے نہیں جانے ابھی ایسے ہی چلے جانا ہے وہاں مرد عورتوں کے ساتھ عورت مردوں کے ساتھ تواف میں گلتیاں ہو جاتی ہیں اس میں پاک صاف عورتیں پرے پرے بٹھا کے اپنے ارام سے اپنا قرآن مجید پڑھیں ایک کتاب یا الہدہ والی ڈاکٹر اپنی فرط آشمی صاحبہ نے چھپوائی ہے دعا کیجئے مکتبہ السلامیہ سے دو ڈائسوں کی مل جاتی بڑی پیاری کتاب ہے وہ میں نے ڈاک صاحب کو ساتھ لے کر جائیں بس اس میں اردو کی دعائیں وہ روزان نہ چاہے ختم کریں یا تھوڑی تھوڑی کر کے ختم کر کے پھر شروع کر لیا کریں اتنی دعائیں اس کے اندر بھی آپ سوچ نہیں سکتے ساری سرکار نے مانگی وہ دعائیں ایک قرآن مجید دوسری دعا تیسری آپ کے آدمی تصویر اور کسی شایر کی ضرورت نہیں آپ کو وہاں پر دل لگا کے حضور کے روزے پہ دروشریف پڑھے جو ذکر اذکار ہوتا ہے وہ آپ نے کرنا ہے آپ کی زمان چوبیس گھنٹے ذکر سے تر رہے کسی کی بات کرنے سے کارنا ہو کوئی غیبت بھی کرتا اس کو روکنا بھی نہیں اس کی ہوں میں ہوں نہ ہاں میں ہاں کچھ نہیں بلا چوب خموشی اتنی ساتھ اپنا وقت گزارے کوئی پتہ نہیں آپ نے پڑھا نہیں کیا اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ ناس جب ختم کی نا قرآن مجید حرف آخر کہ بات اللہ نے کہا کر کے بند عجیب بات اللہ نے قرآن پاک ایسی عجیب صورت میں نے پڑھی تو مجھے سمجھا اگر اللہ نے کہا اب قرآن بند ہونے لگا ہے بہت اللہ نے تم سے خطاب کر لیا اب تم اس بادشاہ کی پناہ میں آ جاؤ کیوں فرمایا کہ شیطان تمہیں وصو سے ڈالتا ہے خن ناس اللہ دی یو وصو فی صدوری ناس لیکن اس سے آگے کیا فرمایا من الجنناتی ون ناس کچھ جن ہے اللہ تعالی نے فرمایا بندیں بھی وصو سے ڈالیں گے تیرے پاس بیٹھ وہ حجی حجنے بھی ہو سکتی ہیں داڑیاں رکھی ہوئی ہوگی تیرے پاس بیٹھ کے چگلیاں کریں گے میرے ذکر سے تجھے غافل کر دیں گے اس لئے آپ نے بندوں کے چکر پر دیا تھا کیوں لا رفسہ ولا فسوکہ ولا جدال نہ شہوت کی بات نہ غیبت چگلی گناہ کی بات نہ جگڑا وہاں پہ کرنا جگڑوں سے اور ان چیزوں سے اوہ جی کھانا اچھا نہیں اجدال نہیں ہے مشتاق صاحب فلانا میں نے نو دس اصلاق روپیہ دے کے حجی اللہ معاف فرمای اتنے بھوکے حجی کھانا جاتے ہیں وہاں اے وہاں تو روزے رکھے ہوئے ہوں تو تمہیں پتا چلے بھی سرکار نے وہاں روزے رکھے پیٹ پہ کچھ نہیں ہوتا تھا حضور پار نبی روٹیاں کھانے کے لئے وہاں پہ پڑھایا تھا کھانے پہ کھانا کھانے پہ کھانا اس مطام میں جا رہی ہیں عورتیں اس میں جا رہی ہیں ہاں اس سب وہاں کا سنالبی ایک بڑا مزہ تو نے کبھی روٹی نہیں کھائی اللہ نے تجھے یہاں کتنا دیا پچھے دنیا کی لذتوں سے دور ہو کے بچنا ہے اس سے بزاروں میں نہیں پھرنا سارے بزار تو تم یہاں کی کھیجنا ہے ادھر بزاروں نے کھیجنا ہے ہر ایک بزار نے کھیجنا ہے بیٹی کے لئے چوڑیاں لے لیں خالص ملتی ہیں خالص ہوں یا نا خالص ہوں بیٹی حکم تو اللہ کا چلنا اس کو بسانے کے لئے سونے بیٹیوں کو نہیں بساتے چاندی بیٹیوں کو جہیز نہیں بساتے میرا راپی ان کے مقدر اچھے لکھے تو لکھے ورنہ کوئی بھی نہیں لکھ سکتا اس کے مقدر جہیزوں کو تو یہ بار آپ اپنے بات ذہن میں رکھ لیں کہ آپ نے وہاں پر یہ کام اپنا محمد کرنا ہے باقی احرام کی میں نے آپ کو بتا دیا کسی کے خارش ہو جائے آپ کے ٹوٹ جائیں بال چاہے ہزار بال ٹوٹ جائیں کچھ نہیں ہوتا وہ بال ہوئے دنستہ طور پر کوئی آدمی کٹے حجامت بنوائے اس کے لئے اللہ کے زمینے کھا ہے اس کو ایک دم پڑ جاتا ہے وہ ایک صحابی کے جوہیں گر رہی تھی حضور پاک نے کہا تو یار اتنی تکلیف ہے تجھے کہتا حضور احرام باندھا ہے فرمایا اس طرح کر کے تو اپنا سارمنڈ والے اور ایک بکری اللہ کی رامے نے دے وہ آپ نے اس کو ناخنی کٹنے آپ نے دنستہ خود کوئی ٹوٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں اس کا کوئی دم کفارہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا آپ یہ دو چار چیزیں کسی نے شکار کیا ہے اس پہ اس کے اوپر دم لگ جائے گا ٹھیک ہے نا جتنا بڑا شکار ہے اتنا بکرے جتنا کیا بکرا دینا پڑے گا بیل جتنا کیا بیل دینا پڑ جائے گا اپنا اونٹ جتنا کیا اونٹ وہ بھی خشکی کا لیکن جو آ رہے ہیں نا دریاں سے مچھلیاں پکڑ پکڑ کے کھاتے ہیں تو کوئی بات نہیں شریعتیں اس کو اجازہ دی ہوئی کیونکہ روٹی ہے نا کھانی رستے میں اللہ کا دین ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو ایسی ویسی چیزوں سے بند کر دے آپ کو وہاں پر حرم شریف میں جا کے کوشش کرنی کہ نہ کسی کتے کو نہ بلی کو نہ کسی درخت کو نہ گھاس کو کسی کو چھیڑنا نہیں سب کو رب کے گھر میں مانا میں آپ کو ایک واقعہ ہم جرول سے گزر رہے تھے وہاں میرے دوست کا گھر تھا تو رات بارہ ایک بجے ہم کہیں سے واپس آئے گئے میرے پاس ایک خالی بوتل تھی پانی والی تو ہم گاڑی اس کے گھر لگائی تو میں نے وہ بوتل اٹھا باقے نے اس طرح کر کے پھینکی ڈبے میں کوڑا تھانے وہ جب گری نہ تو اس کی آواز ایک بلی باغ گئی آپ نہیں سمجھ سکتے بھی مجھے آج کتنے سال ہو گئے اس بلی کے باغنے کہ اتنا غم ہے یار مجھ سے غلطی ہو گئی اس بلی کو بھی نہیں ڈرانا چاہیے میرے گھر کے رب کے گھر کے پاس رہتی وہاں سب کو امان علماء نے لکھا ہے کہ بادشاہ کی وہ ہے نا حدود اربا مکہ شریف اس کے اندر جانور اگر بیٹھا ہے نا کسی درخت کے نیچے سائے پہ تو آپ اس کو ہٹا کے خود نہیں کھڑے ہو سکتے وہاں بیٹھا رہے ہیں چھیڑنا نہیں کسی چیز کو کسی کے پیسے کو نہیں چھیڑنا کسی کی بیوی کی طرف نگاہ نہیں اٹھانی کسی کے شوہر کی طرف نگاہ نہیں آنکھیں بہت دیں ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو پھار کر رکھ دے گا جو آدمی کی نظر پہ کی ذرا سے اپنے آپ کو محفوظ یہی پہ پریکٹس کر لو عورتوں کو کہا کہ اپنے آپ کو پردہ کر کے جائیں کوئی عورت بے پردہ گئے حاج کوئی نہیں ہونا سیدھی بات ہے چاہے غصہ لگے لوگ کہتے ہیں حاج ٹوریزم ہم لے کر جاتے ہیں آپ تنقید نہ کریں رات بھی لیں میں نے کہا بھائی مجھ سے ناتقریر کروایا کر میری مجبوری ہے ساری بہنیں گونگٹ نکالیں پورا جیسے یہ گونگٹ نکالتی ہیں یہ نکاب منہ ہے کیونکہ اس سے نگاہیں گھومتی ہیں غیر مردوں کو دیکھتی ہیں اور فیشن ہے اس کے اندر نگاہ سے نگاہ لڑنے کا اندیشہ ہے آنکھیں تو کام خراب کرتے ہیں اس لئے یہ یہ والا آگے کر لیں اپنے بس حضر بی بی آشا کہتی ہم جب کوئی آتا آگے پردہ کر لیتے ہیں جب چلا جاتا سرکار کے پاس سے مسئلہ پوچھنے آتے تھے لوگ ہم اٹھا لیتے ہیں نبی کی بی بی جہاں پردہ کر رہی ہے آپ اور میں کس چیز ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں بی بی فاطمہ کو کسی نے بے پردہ نہیں دیکھا جہاں حضرت اسماعیل کی ماں حضرت حاجر کو کسی نے بے پردہ نہیں دیکھا یہ وہ مقام ہے یا نبیوں کی بی بی آتی رہی ہیں یا نبیوں کی بیٹی آتی رہی ہیں نبیوں کی بہویں یہاں پر رہتی ہیں حضرت اسماعیل کی بیوی وئی پہ قریب رہتی تھی بیت اللہ شریف میں حضرت عبرہیم ملنے آتے تھے نبیوں کی بہویں وہاں رہتی تھی آپ نے اپنے کپڑے ابائے پورے پہننے ذرا رنگدار ایسے کپڑے ساتھا سوٹ سفید رنگ کے سلوہ کے لے کر جائیں اور ڈھانپ لینا ہے اپنے آپ کو اور اپنے ابائے آپ کے پاس جب بھی آپ جائیں سب سے پہلی ہے یار ایک عورت گئی جا کے مجمع کے اندر بوسہ لے کی آئی بی بی آئیشہ صدیقہ کو آ کہنے گا ماں میں جا کے حجرِ صدیقہ کا بوسہ لے آئی فرمایا بوسہ لے آئی حیاء تو یہ کس نے کہا مردوں کے مجمع میں جاتے ہیں عورت کا بوسہ لینے سے بھی افضل جو چیز ہے وہ اپنی حیاء ہے اپنے آپ کو قابو کرے وہ نے بھی بوسہ لے گی نا اس کو اللہ بوسے کے بدلے میں کروڑوں بوسے دے دے گا کہ تُو نے حیاء محفوظ کی اور میں اپنا آپ کو بتاتا ہوں میں اتنی دفعہ گیا میں نے صرف اللہ باقی سے یہ کر میں کہا یا اللہ ایک دفعہ کوشش تھوڑی سی کرتی کی اچانک دل میں خیال آیا کہ آج بے قراری میں بیعت بھی ہو رہی مرد دل جا کے میں بھی بوسہ لے لوں عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کریدوں میں محبت سے بھی افضل جو شاہ ہے وہ عدب اللہ کے گھر کا توہین نہیں کر لی گیا پھر واپس آ گیا بس کئی دفعہ کئی سال جاتا رہا آتا رہا ہو گیا ایک دفعہ تو میں نے خانہ کعبہ کا چونکہ میں بہت عدب کرتا ہوں میں نہیں اس کے اوپر چڑھتا چڑھتے رہے میں واپس آئے میں اللہ مجھے معاف کرتے میں بوسہ نہیں لینا میں ویسے ہی تیرا کار بڑا متبرکہ ہے ہم تو دیکھنے کے قابل نہیں کو جا کے اس کے اوپر چھتوں پہ دیواروں پہ ہاتھ پکڑے بیت اللہ کا غلام کی توبہ 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 تباہ کر لی اپنا حج لوگوں نے بس گیا ساتھویں چکر لگا رہا تھا عام نارپل تواف کے اندر کچھ نہ پوچھیں پھر کیا ہوا نکل ہی رہا تھا ہشارہ کر کے بعد ایک زور کا چھٹکہ لگا جا بیت اللہ شریف کے حجر اسود کے اوپر درم پیچھے لڑائی ہو رہی میں آرام سے کڑا میں نے اینک اتاری ہاتھ رکھ پہلے خانہ کابل حجر اسود کے اوپر ہاتھ رکھا بادشاہ سے سلام لیا ٹھیک ہے پہلا ہاتھ بادشاہ سے سلام تھا اہد کیا کہ اب نہیں ختم جو آپ کہیں گے وہ دوسرا سجدہ میں سار رکھا حجر اسود کے اوپر سار رکھ کر اللہ کو سجدہ کرنا ہے موقع بھی لے دو ٹھیک ہے تسجید پھر تیسرا کام تقبیل پھر چوم لیا کہ جو آپ سے معاہدہ کیا میں اس پر اپنی مہر لگاتا ہوں اپنی ان ہونٹوں کے ذریعے سے یہ معاہدہ پکا ہو گئے کہ اب دوبارہ کناہ نہیں کریں لو جی بارہ چودہ موسے ایسے ہی مل گئے لگا رہا کتنی دیر پیچھے لڑائی ہوتنا مجھے کسی نے کھینچا خود ہی میں نے کہا کہ یا لوگوں کے بھی حقوق ہیں تو پیچھے ہٹا ڈیڑھ دو گھنٹا رکت کی کیفید رہی آیا کیا ذہن میں یہی بات ذہن میں وہاں پر آئی کہ بادشاہ نے کہا حالت خراب ہے بہت رہا ہے میں نے کہا بادشاہ جب دینے پہ آتا ہے چھپ پر پھاڑ کے دیتا ہے کیا چھپ پر پھاڑ کے آج موسے دیئے کتنے سالوں سے کئی سالوں سے آئی جا رہا ہوں حسرت سے آتا ہوں یار دوست کہتے ہیں بوسا لیا تھا کاشف چپ کر کے بولتا ہی نہیں کوئی پشتہ شرمندگی سی ہوتی کہ یار چلو لائن میں اللہ کیے لے لیتے میں نے کہنا ہاں یار بس اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں بھی رہے اچھا میں نے تو اتنے لیے بس رب نے پھر دیئے اپنے حضرت تو میری جو بہنیں ہیں یہ بوسے چکر میں نہ پڑھیں یہ مردوں سے پرے پرے رہیں ان کا حاج مردوں سے پرے سمٹ کے اور روزانہ مسجد نہیں مسجد الحرام جانا مکہ کی حد تک اپنے ہوتل میں جو عورت نماز پڑھتی اس کو ایک لاکھ نماز کا سوا یا مرد یا عورت باہن کی مسجدوں کے اندر بھی اتنے ہی سوا کیونکہ پورے حدود مکہ حرم کے اندر آپ نماز پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس لئے عورتیں بھاگی جاتی صبح شام اپنے ڈیرے پہ رہیں کبھی کبھی بیت اللہ شریف کی زیارت کو جائیں کیوں علماء کا کہنا کہ اگر خانے کعبے کے پاس جا کر کے اگر برائی کا خیال آ گیا نہ اللہ نے کہا کوئی خیال بھی نہ کرے برائی کرنے کا نظر بھی غلطی سے بھی نہ بہکے یہاں پر اس لئے امام ابو حنیف ارحمت اللہ علیہ نے کہا کہ آج بھی کچھ آئیے جتنی جلدی ہو سکے بیت اللہ شریف سے حرم سے نکل جائے وہاں زیادہ دیر نہ بیٹھے پتہ نہیں کیا کیا خیال آتا ہے فون آ گیا کسی کا فون سننے لگے سیلفیاں بنانے لگے توبہ 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 بیت اللہ شریف کی اندر تصویریں بنی ہوتی ہیں ابو حنیف ارحمت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں داخل ہونا پہلے ساری تصویریں ختم کرو پھر میں اندر داخل ہوں آپ سیلفیاں بناتے ہیں بیت اللہ میں شرم نہیں آتی آپ کو جو تصویر نہیں بنائے گا وہ آدمی ریا سے خالی ہو جائے گا اللہ کہے گا اس کی تصویر بنا کے ریکارڈ کر کے رکھ لو اس نے میری خاطر تصویر چھوڑی تھی ورنہ ساری زندگی نمائشیں کرتے روگے حج برباد ہو جائے گا اس لئے سیلف یہ کنٹرول یور سیلف اپنی آپ پہ کنٹرول آپ نے کرتا ہے تو میری بہنوں بھائیوں اللہ تعالیٰ آپ کا یہ حج قبول و منظور فرمائے یہ تو دو ٹریننگیں ہوئی واللہ ہی میرا تو جی چاہتا ہے کہ ایک دو مہینے آپ کو روزانہ جیسے سکول میں بچوں کو بلاتے ہیں پہلے تو میں آپ کو سمجھاؤں یہ حج سے پہلے کی دنیا کیا ہوتی ہے مومن کیا ہوتا ہے کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ اسلام کی پانچ بنیادیں چوبتے کو جا کے حج قرار دیا پچھلی بنیادیں کس نے بنا نہیں خانہ کب آپ کے بھی پانچ نکرے یہ حدیم ہے نا یہ بھی نکر والی دیوار یہ باہر آگئے یہ بھی پانچ تھی وہ پانچ نکروں کا کوئی حساب لگانا ہے ہر شیعہ کا فلسفہ ہے کوئی نہ کوئی برکیف اللہ آپ سب کا حج قبول و منظور فرمائے آپ کے پاس کوئی سوال ہے سوال کریں گے تو میں زیادہ خوش ہوتا ہوں انشاءاللہ آپ کے مسائل کا جو حل ہے وہ میں بیان کروں گا میری یعقوب بھائی سے صدا ہے کہ آپ لوگ کو مائک نے کوئی فقی مسئلہ آپ نے پوچھنا ہے پوچھ لیں باقی دو کام میں رات پہ بھول گئے ڈائنسٹی میں تھا بڑے حجی آئے ہوئے تھے ذہن میں بھائے آپ لوگ لاکھوں کا حج کر رہے ہیں ایک کام تو آپ نے علاقہ میں کرنا یار یہ آپ لوگ جب جاتے ہیں تو اتنے آپ کو جوس مکھی جوس ہوتے ہیں یہ حجی یقین جانے ایک ایک قربانی کرتے ہیں سرکار نے سو قربانیاں کی قربانی کے بارے میں بڑے کنجوس پندرہ زہ آگاری لفج ہے چودہ زہ آگاری لفج ہے کیا کرتے پھرے اتنی قربانیاں میں دیتا ہوں جی اتنی قربانیاں دو چار پانچ قربانیاں کریں ایک دوسرا اگر آپ نے چاہتے ہیں آپ کا حج قبول ہو جائے تو بہنوں سے بھی کہہ دیتا ہوں آپ کو بھی کہہ دیتا ہوں ان کے لئے تو اس لئے کہتا ہوں کہ سرکار نے فرمایا ان کی تعداد بہت جہنم میں دیکھی ہے یہ بچنی طبی ہے جب ذکر کریں گی یا پھر یہ صدقہ کریں گی تو وہاں نا لوگ بڑے بھکے بیٹھے ہوتے ہیں حرم کے باہر نا سوڈان سے آئے ہوئے کالے سومالیاں نا وہ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں سمولیاں بکتی ہیں یہ شوار میں دس دس ریال کی پانچ پانچ ریال کی وہاں جا کے کچھ سو سو ریال دو دو سو ریال باریاں لگا کے تو ان کو لائن لگا کے روٹی ضرور کھلانا ضرور روٹی کھلا کے اپنے بے اپنی کے سواب کے لئے کھلا دینا شاید حاج کے اندر کیے ایک گناہوں کا صدقہ ہو جائے اللہ کی غزب کی آگ تھنڈی ہو جائے کیونکہ صدقہ جو ہے اللہ کی غزب کو تھنڈا کر آپ نے وہاں یہ پیسے الگ لے کے جانے یہ میں نے صدقے کے پیسے وہاں یہ آپ کے پاپ بڑے پیسے ہوں گے میں جانتا ہوں سب کے پاپ پیسے ہوتے تو اتویے مہنگی آج کرتے ہیں یہ آپ نے لگتا دیا ایک قربانی دوسرا صدقہ آقا کے روزے پر جب جائیں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے جائیں حرم کے اندر مسجد نوی کے اندر تیز قدموں کے ساتھ کوئی آدمی نہ چلے اس دھرتی اس زمین کے اندر میری سرکار کا جسم اقدس مدفون ہے اس کی لرزش جیسے اس کو حلاتے ہیں تو کتنی دور تک جاتی آپ کے پاؤں کی لرزش اگر حضور تک پہنچی تو بڑے گناہ دار ہیں قبر انور کے پاس عدب سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے سر جھکائے ہوئے یہ نہیں کہ یہ دیکھتے جاتے ہیں یہ بیعت بھی ہے سر جھکا لیں اپنی آنکھیں نیچے کر لیں لرز رہے ہو قدم ہونٹ لرز رہے ہو دروش شریف سے کہ یہ وہی ہونٹ ہے جن سے گالیاں اور بدکاریاں کرتا ہوں سارا کچھ کرتا ہوں یہ وہی ہونٹ یہ اب درود پڑھنے لگیں ریاض الجنہ میں موقع مل گیا پڑھ لینا کوئی فرض نہیں ہے دکا نہ دینا بیٹھے رہنا موقع ملا میں کھڑا ہو گیا میں نے کہا اللہ تیرے نبی کے گھر پہ آیا ہوں حضور پاک خود ہوتے نا تو مجھے اندر ہاتھ پکڑ کے لے جاتے ہیں میرے پاس تو ہمتی میں بیمار ہوں پتا کیا ہوا جس طرف سے ٹینٹ لگا کے انہوں نے بند کر دیا تھا نا جس طرف سے ٹینٹ لگا کے بند کر دیا تھا اور دوسری طرف سے کھولنے لگے تھے اچانک فیصلہ بدل گیا انہوں نے کہا جس طرف ہی میرے والی طرف آ کے کہتا ہے ادھر سے کھول دیتے ہیں مجھے پہلے موقع میں اور ایک بات آپ کو اور بتا دیتا ہوں مزے کی انجوئے کرو گے جا کے خطبہ بھی دیا اور وہاں کے علماء سے بھی باتے کر کے آیا ہوں لوگ پریشان ہوتے ہیں یہ نبی پاک کا جو ہے نا گھر مبارک اور یہاں سے لے کر یہاں تک یہ تو آپ نے فرمایا کہ میرا یہ ریاض الجنہ ہے ٹھیک ہے عرض تو بتایا سرکار نے اس کا عرض اتنا ہے طول نہیں میرے نبی نے بتایا طول کا مطلب ہے جہاں تک اس کے طول میں جو بیٹھ گیا وہ ریاض الجنہ میں بیٹھ گیا کیوں نہیں بتایا اس لیے نہیں بتایا کہ امت اتنی ہو جانی ہے قیامت تک سات کے سات عرب بیس عربی لوگ سب مسلمان ہو جانے جانا نہیں سرکار کے گھر کے حرم شریف کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ حرم شریف یہ ہے نا یہ ماں کا پیٹ ہے حجی بڑھتا جائے گا جیسے ماں کے پیٹ میں حاملہ ہو جاتی بڑھتا جاتا پیٹ حجی کم ہوتا جائے گا پیٹ سے بچہ نکل جائے گا پیٹ نارمل ہو جائے گا حرم شریف بھی رب کی رحمت کی گوشت کھلتا جاتا ہے آ جاؤ آ جاؤ لگتا نہیں آپ کو پر جس کی روحانی آنکھ اندر کھلی ہوتی وہ سوچ بھی نہیں سکتا اندر کیا ہو رہا ہے کھول کر آنکھیں میں اللہ کی قسم آپ کو لے جاؤں ایک ایک چیز میں نشانی بتاؤں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے آپ کو کیا پتا وہ تو زین وہ کھلا ہے وہ تو سی یہ سعودی کرتے ہیں اور جائیں کس سے آپ کو کہا سعودیوں کا گھر ہے جس کا گھر ہے وہ اس کو بڑا کرتا چھوٹا ہے وہ بڑا چھوٹا کرتا ہے جائیں جا کر وہ جو سید نکال لینی آپ نے روزانہ میں ڈیلی ریاض الجنہ طولن میں سوتا تھا میں کہتا حضور میں سو کر جا رہا ہوں یہاں سے ہے سوتا تھا وہاں جا کے موج کی میں نے پڑھی وہ بندہ ہے کہتا آپ ڈیلی یہاں ہی آکے لیٹھتے مجھے کہتا ہے ایک دوست کہتا ہے کاشی تو مجھے سچی سچی بتانے وہاں کا تھا تو بڑا تیز ہے تو کوئی کام حکمت سے خالی نہیں آ کرتا میں نے کہا میں نے اندازہ کر لیا ہے مجھے پتہ چل گیا کہ ریاض الجنہ میں یہی بیٹھ کر ڈیلی وہی نفل وہی قرآن پڑھنا لوگ آگے تکے کھا رہے ہم نے کہا سرکار ہم تو پیچھے والے ہیں ہم تو پیچھے والے آگے والے تو ہے ہی نہیں دعوے تو ہم کرنے والے ہے ہی نہیں ہم تو یہ بتاتے کہ کچھ نہیں ہے پیچھے بیٹھیں جوئے کریں وہاں پر جا کر اس لیے ریاض الجنہ میں وہاں بھی حضور پاک کے پاس بیٹھ کر قرآن مجید پڑھنا ہے جب آئیں واپسی پر تو حضور کے روزے پر ایک بات کہنا ہی کلمہ شہادت پڑھنا ہے دروشی پڑھنا ہے اردو زبان میں کہنا ہے اے اللہ کے رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس روزہ پاک میں مدفون ہیں میں ان کو تیرا سچا نبی مانتا ہوں رسول مانتا ہوں میرے اس گواہی کو اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں روز کے آمد مجھے اس گواہی کو نکال کے پرچہ میرا اپنے پاس رکھ لیں میرا نام ایمان میں ضرور دالتا ہوں حضور ہوتے تو گواہی دے کرنا آتے سرکار کے سامنے کڑے ہو کر کے اپنی گواہی مفوظ کرانے اور کہنا کہ یہ آخری سلام نہ ہو اللہم اللہ تاجل آخر سلامی یہ پھر آخری سلام نہ ہو پھر آؤں آپ کے پاس لیکن اگر آخری سلام گو گیا تو پھر ایک ہے اللہ مجھے بکشے ہوئے لوگوں میں لکھ لینا محروم لوگوں میں نہ لکھ لینا یہ گواہی دے کر آنے ہیں بیت اللہ شریف سے بھی کہنا کہ جب چکر لگا لے نا توافظ اپنے ودا کے تو کھڑے ہو کے سلام بادشاہ کو بادشاہ اگلی دفعہ میری نصروں کو بھی بلانا میں لونڈ غلام میری ماں لونڈی میرا ابا بھی غلام تیرا میری دادی بھی تیری لونڈی تھی میری نانیاں بھی لونڈی ہم سب غلام کنیزیں لونڈی ہیں تیری جب تُو نے بادشاہ بلانا ہے ہم نے آ جانا ہے پر بلاتا رہی اگر آخری دفعہ ہے تو پھر آخری دفعہ معاف کر کے ہم کو بھیجیں کہ ہم معاف ہو یہ دو چار ٹپس میں نے آپ کو بتا دی ہیں مجھے یقین کامل حاصل ہے میرا اللہ آپ کو حج مبرور عطا کر کے واپس بھیجے گا آپ پاک ہو کر واپس آئیں گے اللہ کے گھر سے تو اللہ تعالیٰ میری بہنوں کو اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ یہ حج مبرور عطا فرمائے مجھے وہاں اپنی دعاوں میں نہ بھولنا میرے لئے دعا کرنا کہ مجھے بھی موقع ملے پھر سے دوبارہ مدینہ کا مسافر جب میں کوئی پا جاتا ہوں حسرت آتی ہے وہ پہنچا اور میں رہا جاتا ہوں آپ پہنچ رہے ہیں میں رہ رہا ہوں حسرتیں کچھ نہیں ہیں صرف یہی ایک حسرت ہے ولے یہ مشتقہ کے ایک عصب کا رتما کہ ہوئے تیرے روزے کے آس پاس نسا مولانا قاسم دورتی لئے لکھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں مٹی بن کے خاک ہو جاؤ حضور آپ کے روزے کے آس پاس میں نسار ہو جاؤ وہ مٹی اڑے حضور کے روزے کے گردہ گر ولے یہ خاک مشتق قاسم کند کہ ہوئے تیرے روزے کے آس پاس پھروں تو تیرے سغانے حرم کے ساتھ پھروں اگر پھروں تو وہاں کے کتوں کے ساتھ پھروں کھائیں مجھ کو پھر مدینہ کے مور و مار مجھے مدینہ کی مٹی کی چونٹیاں کھا جائیں جب میں یہاں پر دفن ہو جاؤں مدینہ کو مگولی چیز اس لئے آپ لوگ جب وہاں جائیں حضور کے روزے کی بیعت بھی نہیں ہونی چاہیے کوئی اور سلام کہنا چاہتا ہے اس کو پہلے پوکا دے رہے کسی کے ساتھ گہری نظر سے نہ وہاں دیکھیں حضور حضور نے کمی کسی کو گہری نظر سے نہیں دیکھا کسی سے غلطی ہو جائے اسے معاف کرتے خود معافی مانگ کے پیچھے ہٹ جائیں باہر کھڑے ہو کہ آپ سلام پڑھیں گے وہ پہنچ جائے گا جہاں کہیں ہوگے وہ پہنچ جائے گا اللہ نے ڈیوٹی لگائی فرشتوں کی یہ ہر وقت ایک فرشتہ آپ کے ساتھ اللہ کے بیٹھا رہتا ہے جس کا کام صرف یہ ہے کہ آپ کا جو درود اور سلام ہے وہ حضور تک پہنچ جائے گا ایک فرشتہ کرامن قاتل بھی لگ بیٹھے ہیں درود والا فرشتہ آپ کے ساتھ لگ بیٹھا رہتا ہے دنیا کہتا ہے حضور نے فرمایا وہ پھر دے ہیں اور مجھ تک تمہارا درود شریف پہنچ جائے گا اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں یاد کریں اس ممبر کی طرف دیکھیں گے کبھی یہاں پہ جس دم وہ گڑی جس دم چمکاتا یہاں دیبا کا چاند اسات امام فروز پہ لاکھوں سلام جب وہ چاند چمکتا ہوگا ستار حضور کو دیکھتے ہوں گے حضور خطبہ ارشاد فرماتے ہوں گے ممبر کو دیکھی جائیو وہاں پر کبھی اس طرح سرکار اشارے کرتے نظر آئیں گے کبھی اس طرح اشارے کرتے حضور نظر آئیں گے وہاں لطفی اور ممبر رسول کا دیکھنے کا دور سے میں نے اس طرح سریر وہ ستون وہاں پر جا رسول پاک کی چار پائی ہوتی حضرت انس کہتے فوت ہونے سے پہلے سرکار نے وہاں سے نکھڑکی کھولی اس طرح کر کے پردہ اٹھایا تو کہتے ہم سارے نماز بڑھے تھے اس وقت تو کن نکھیوں کے ساتھ ہم نے اپنی نکھیوں پھیری حضور پاک کا چیرہ مجھے یوں نظر آیا جیسے قرآن مجید کھل کے سامنے آ گیا دیکھیں کبھی حضور نے وہاں سے دیکھا اور آپ نے صحابہ کو اشارہ کیا نماز پڑھتے رو میں بیمار ہوں نہیں آسکتا سفور وہاں پہ لائیں اس لئے میں نے کہا کیا آپ کو یہ حاج کی ٹریننگوں میں بتاؤں میں آپ کو اصل تو چیز ہے وہاں بیٹھ کے کوئی عشقی آگ آپ کے نرے مجھے عشقی آگ وہاں لگی تے سمہ آئے ہی شوق جگاونے تھا یہ وقت وہ ہے کہ وقت آ جاتا ہے اس لئے میرے بھائیوں بکی جائیں وہاں دعا کریں اہد جائیں وہاں دعا کر کے آئیں حضور کو اہد والوں سے بڑا پیار تھا وہ وہاں نکوشے پاہیں میرے سرکار کے ان کو دیکھیں انشاءاللہ دلاللہ دل کو قلوب کو منور کر دے گا اور آپ جب ڈھوٹیں گے تو انشاءاللہ پہلے جیسے ہی ہوں گے پاک ہو کر ڈھوٹیں گے مبرورا 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 اللہ آپ کو مبارک کرے مبارک کرے مجھ سے پیش کی مبارک لے جائے اللہ تعالیٰ کی نذیقہ آپ کا بڑا مقام ہے وآخر دعوان ان الحمدللہ رب العالم پورے حرم شریف میں جہاں جگہ مل جائے سکون کے ساتھ پیچھے جا کے وہ صفحہ مروہ کے پاس بھی اوپر چڑھ کے پڑھنے پڑھیں وہ آپ کے دو نفل مقام ابراہیم والے گنے جائیں سب جگہ پہ سب جگہ اللہ اس لئے تو ایک سمتی بنای قبلہ بنا دیا جو ہے سب اسی کی طرف توجہ اس لئے یہ اجازت ہر جگہ جا کے سکون سے پڑھیں دھکم پیل نہیں کرنی وہاں کوئی اور آپ کے ذہن میں سوال ہے تو پوچھ لیں آپ نے سوال پوچھنا ہے پتہ نہیں کتنے لوگوں کا لائف جا رہا ہے کتنے لوگوں کا پوری دنیا میں بھلا ہو جانا ہے وہ سوا آپ پہ سالے سوال لکھا جائے گا دیکھیں اسلام نے زبان سے کسی قسم کی نیت کا کوئی ایسا نہیں ترتیب دی یا اس کو ترغیب نہیں دی آپ نے جب تواف کر لیا تو آپ کی وہ نیت ہوئی گئی ٹھیک ہے آپ اس کے بعد کئی لوگ تواف جمع کرتے رہتے ہیں اور اکٹھے ہی نفل پڑھتے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہر تواف کے بعد وہ نفل جب آپ پڑھیں گے تو وہی آپ کا تواف جو ہے قبول و منزل جی تواف زیارہ کے پہلے جو آنے کب تک دیا جاتا ہے تواف زیارہ آخری دن کے آنے سے پہلے پہلے آپ کر سکتے ہیں اور تواف زیارہ اور تواف و دا جو آدمی بیمار ہے بڑا ہے دبارہ نہیں آسکتا وہ دونوں کی نیت اکٹھی کر لیں وہاں پر تو دونوں کا اکٹھا ہی ایک ہی ہو جائے گا خواتین بھی کر لیں یہ بھی کر لیں آخری دن تک آپ کر سکتے ہیں دیکھیں کینکریاں جو ہے نا آپ نے منع سے ماننی تو بارہ طریق کو آپ کی نیت جب ہوگی یہ لوگ کہتے ہیں جی وہاں اگر ایک منٹ کے لیے بھی رہ گیا تو تیرہ کی مار جب کچھ نہیں بارہ کے بعد آپ کی نیت ختم ہوگی وہاں رہنے کی آپ ویسے ہی وہاں پر بیٹھے ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں اس لیے جب آپ کے جانے کا ارادہ ہوگا وہی آپ کا ارادہ گنا جائے گا بیٹھے رہنے کا نہیں آپ کا ارادہ مانا جائے گا وہ نیت جو آپ کی ہوگی نکلنے کی وہی نیت مانی جائے گا کوئی بہن نے سوال پوچھنا ہو تو بائی جان کو بتا دیں یا خود پوچھ لیں وہی مجھے بتا دیں گے پہلے دن بڑے جمرے کو مارنی ہے جمرہ ہی کہنا ہے اس کو پکالے لفظ شیطان لفظ نکالنا ہی نہیں بلکل کسی صحیح حدیث میں نہیں آیا جمرہ اور اس کی جمع جمرات حضور والے لفظ بولیں جو سرکار نے بولیں اپنی طرف سے لفظ نکالنا نہیں وہ تو بیچاری جو جس کے بال بیماری کی ویسے ختم ہی ہو چکے ہیں سارے بلکل گنجی ہو گئی ہے تو پھر تو اس عورت بیچاری پر کچھ لاگو نہیں آتا ٹھیک ہے اگر کچھ تھوڑا بہت بھی ایک آت بال بہے باقی پس اسی کو کارٹے نشانی کی طور پر وہی کافی اور سرکار ہے کسی کسی کے دینے ہاں جی آپ کا جب یہاں سے آپ نے جانا ہے احرام کی دیکھیں آپ جتنا خانے کبے کے نزیگ ہو کہ نا فاصلے جتنے کم ہوں گے احرام باننے کے اتنا ہی اچھا ہے احرام ٹھیک ہے نا دور سے احرام کے بعد بہت ساری کمیاں بیشی ہو جاتی ہیں لیکن خواتین ائرپورٹ پر ہی اپنا احرام باندھ لیں وہی قبلہ رکھو کہ ارام سے بیٹھ کے لبیک اور تلبیہ پکار کے حج کی نیت کر لیں اور اس کے بعد حج کی نیت جب کرنی ہے نا تو اس کے ساتھ یہ نیت بھی کرنی ہے اے اللہ عمرے کی اور حج کی کہ اگر مجھے کسی وجہ سے میں رک گئی کوئی رکاوٹ ہو گئی اور مجھے احرام کھولنا پڑا تو میں اپنا احرام کھول بھی دوں گی ٹھیک ہے اس سے پھر آپ کے اوپر وہ حج کا جو ہے نا قضاء وہ نہیں لینی پڑے گی ٹھیک ہے تو پھر آپ یہ اپنی انسانت نیت کر لیں یہ بڑا اچھا فائدہ مند ہوتی ہے انسانت بھائی میں یہ بتاتے ہیں ہماری فلائٹ ہے وایا تو ہم نے احرام وہاں جاتا ہے ٹھیک ہے وایا فلائٹ ہے تو پھر آپ وہاں پر جا کر احرام باندھ لیں انشاءاللہ حلوزیز احرام آپ کے کپڑی آپ کا احرام ہے سفید رنگ کا آپ بنا لیں اور آگے جو ہے نا وہ لازمی پردہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے گنگٹ والا بلکل وہ کرنا ہے ایسے نہیں بنا کر رکھنا توبہ یہ پردے میں تھی عورت تو حضور پاک کے نا قزن ہی تھے حضرت فضل وہ بیٹھے تھے سرکار کے ساتھ اٹھنی پہ وہ ایک عورت کی طرف دیکھنے لگے حضور پاک نے چہرہ پہ اس کے آنکھ رکھ لیا وہ پھر ادھر مو کر کے دیکھنے لگے آپ نے پھر ادھر مو کر کیا کر رہے لڑکے احرام کی حالت میں آنکھ جھکا اپنی آنکھ یہ بہت سخت ہے عورتیں اپنا چہرہ جو ہے وہاں پہ ڈھاپ کے کہا ہے ہی ہیا سمٹی مردوں کے بالکل ساتھ نماز نہ پڑے اندر ہی نماز مردوں کے پڑے گھر پڑے گھر بس حرم میں کم سے کم جائے جتنا کم ہو سکتے جائے انشاءاللہ اس کو گھر پیٹی کو آپ کو بات سنا دیتا ہوں مسجد نوی میں کتنا سواب ہے نماز پڑھنے کا وہ عورت آگئی آکے صاحب یہ نے کہا یا رسول اللہ میں میری افضل نماز کا بتائیں فرمایا مسجد سے بھی بہتر ہے کہ اپنا گھر کا سہن سہن سے بہتر ہے اپنا گھر کا کمرہ اور کمرے سے بہتر اپنے گھر کا کونہ مسجد نوی کے ساتھ والا ہی گھر تھا اس کا وہ پھر رسول پاک کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھنی آئی وہیں سے اس کا جنازہ کونے سے اٹھا گئی اتنا کی اتنی عورت کی ہے نبی کے پیچھے نماز پڑھنے سے بھی آپ نہیں ذرا دہرائیں دی آپ نے نماز کے اوقات کے اندر وضوح کرنا ہے اور جب تواف کرنا ہے وہاں بھی آپ کا وضوح ہونا چاہیے اور مستحب علماء نے لکھا اس کے اوپر امام ابن تیمیہ نے لکھا کہ میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ اس کے بارے میں وضوح بہت لازم اگر آپ کا اس دوران ہی وضوح ٹوٹ جائے تو آپ نے دو ہاتھ مار کے تیمم کر لینا سمیل پر ٹھیک ہے باہر آپ کہاں نکلتے پھریں گے باقی جو ہے نا صفحہ مروہ وہاں بھی کوئی ضروری نہیں صرف آپ نے جو دو نفل پڑھنے اس میں آپ کا وضوح ہونا لازمی چاہیے نمازِ عرفات کے اندر وہاں جب ہمارا خطاب ہو جائے گا آپ کے پاس ایف ایم ہے وہاں سنا دیں ان کو ایز افا تو وہ مائی کے آگے لگا دیں گے امام جو ہیں وہاں کے امام حج کے ان کا خطبہ آپ تک پہنچے گا تو اس کے بعد دو رکھنے آپ نے زہر کی دو آپ نے اثر کی کٹھی ملا کے پڑھنی سرکار نے کٹھی پڑھی گئے بس اتنی بات اور اسی طرح آپ نے جا کر کے اس دلفہ کے اندر تین رکھنے آپ نے مغرب کی اور دو رکھنے آپ نے اشاہ بھی پڑھ کے سو جانا ہے اسی وقت اور ان کے درمیان رسول پاک نے کوئی نفل کا مازی پڑھت کینکریاں جو ہیں یہی علمہ نے لکھا کہ زوال کے بعد لیکن نبی علیہ السلام نے کچھ کمزوروں ضعیفوں گوڑوں جن کے اندر پہ حضر ہے بیماروں کو پہلے بیج دیا ان کو پہلے بھی اجازت دے دی کہ وہ وہاں پہ جا کے مار لیں حضرت سودہ جو تھی بہت بھاری جسم تھا ان کا مسئلہ ذرا سن لیں آپ توجہ سے آپ پہنچ لیتے تو وہ سن لیں تو حضرت سودہ رضی اللہ تعالی بڑی بھوڑی تھی انہوں نے حضور پاک سے کہا کہ مجھے ذرا پہلے جانے سرکار نے مزدلفے میں دن چڑھنے سے پہلے ان کو نکال دی تو بی بی آئیشہ کہنا لگی یا رسول اللہ مجھے بھی نکال دیں آپ نے تو بھی چلی جا بچوں کو ضعیفوں کو چرواہوں کو جن لوگوں نے آگے جا کے کوئی انتظامات کرنے وہ رات ہی نکال سکتے اور جا کے اپنی کنگریہ پہلے ہی مار لیں وہاں پر نوزل حضر کے روزے کیا نوزل حضر کا روزے جیسا افضل کوئی نہیں امم آئیشہ سنکہ نے رکھا پر سرکار نے کوئی نہیں رکھا حضرت امی فضل کہتی ہے حضور کی چاچی کہتی ہے میں نے لوگوں کو آپس میں رفت پڑ گیا وہ کہے حضور نے آج روزہ رکھا کوئی نہیں آج نے کہا ابھی کرتی ہوں آج انہوں نے نبی پاک سے پوچھا نہیں عدب ہوتے تھے اپنے اپنے سرکار کے پاس آپ کا بڑا مرغوب چہہ دودھ وہ انہوں نے آپ کو ٹھنڈا دودھ بھیج دیا مجمع تھا حضور انتوی پر بیٹے سرکار نے دودھ مبارک پی لیا اللہ اکبر فیصلہ ہو گیا کہ سرکار نے کوئی نہیں کیونکہ اس دن آپ نے تھک جانا ہے بہت زیادہ حضور نے امت پہ بوجھ نہیں ڈالا ٹھیک ہے ہاں جی اب اس میں باقی جو باتیں آپ ان کے انتظامات کے بارے میں میری بات سن لیں اپنے امیر حج کی اطاعت آپ پہ بہت فرض ہے چون بھی نہیں کر سکتے آپ یہ نہیں کہ ان کی حمید نے بات کرتا سرکار نے فرمایا کہ دو آدمی بھی ہوں تو کل میں سے ایک جو اپنے آپ کو امیر بن جائے گا دوسرا اس کا ممور ہو جائے گا تین ہوں تو دو اس کے ممور ہو جائے ایک امیر بن جائے گا چپ کر کے وہاں پہ کمیاں بیشیاں برداشت کر کے چگلیاں نہیں کرتے میں نے جا کر دیکھا جنٹوں کی ان کے وہ ان کے بر میں بندہ کسی حال میں بھی خوش نہیں ہے مافی کا پرمانہ وہاں سے پل جائے اور کیا چاہیے آپ کو کھاتے پیتے رہیں گے ساری زندگی یہاں پر ٹھیک ہے نا اللہ سے دعا کر گئے انشاءاللہ یہی سغولتے بڑھا دے گا جو وہاں کی مشکلیں اٹھائے گا اس کو یہاں سغولتے دے دی جائیں گے جو وہاں کی تکلیفیں اٹھائے گا مرتے وقت اللہ ان کی راحت دے دے گا موت میں اس کو تو اس لیے اللہ کو کہنا کہ اللہ میں تیرے پر راضی ہوں بس تو مجھ پر راضی ہو جائے یہ ایک کمی رہتی ہے اگر دو راضی ہو جائے تو بندے کے سارے کام بن جائیں ٹھیک ہے یہ لئے تیرے پر راضی ہو جائے